السلام علیکم and welcome back to my channel i hope آپ سب ٹھیک ٹھیک اور بہت خوش ہوں گے پچھے جو میں نے ولوگ شیئر کیا تھا وہ نشات کا شیئر کیا تھا لیکن اس سے پہلے والے ولوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پیزا کی جو کرسٹ ہے نا وہ لے کے آئی تھی مطلب جو ریڈی میڈ کرسٹ ہوتی ہے تو میں اس کو جو ہے نا وہ آج ٹرائے کروں گی لیکن پھر میری سسٹر کا فون آیا تو وہ کہتی کہ میں نے بھی آنا ہے تو وہ ایک کرسٹ جو ہے نا وہ کم تھی تو پھر میں نے تھوڑی سی اور ڈو جو ہے نا وہ میں نے کہا پیزا کی ڈو بنا کر رکھ لیتی ہوں کرسٹ والا بھی ٹرائے کر لیں گے اور دوسرا بھی ساتھ بن جائے گا تو اس کے لئے ابھی میں پیزا ہی جو ہے نا وہ بنانے ڈو بنانے لگیوں رائز ہونے کے لئے رکھوں گی اس کو اس میں میں نے جو ہے نا وہ میدہ لیا ہے وہ ٹو اینڈ ہاف کپ لیا ہے اور ٹو ٹی سپون جو ہے اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کرنا ہوتا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ٹو پوائنٹ فائیو جو ہے وہ ٹی سپون ہی اس میں ییسٹ ایڈ کیا ہے اچھا ییسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر تو سمر ہے نا تو آپ تھوڑی سی کم ایڈ کر لیں گے تو پھر بھی رائز ہو جائے گی لیکن ونٹر میں تھوڑی سی جو نا وہ زیادہ ایڈ کرنی پڑتی ہے ڈو رائز نہیں ہوتی اور ون ٹی سپون اس میں میں نے شوکر ایڈ کیا آئل جو ہر نا میں پہلے ایڈ نہیں کرتی آئل میں بعد میں جو ہے نا وہ ایڈ کرتی ہوں جب ہم اس کو جو نیڈ کریں گے نا ڈو کو تو اس کے اس وقت میں ساتھ ساتھ آئل لگا کے نا اس کو نیڈ کرنے میں بھی ایزی ہو جائے گا اور پھر تھوڑا بہت آئل جتنا ضرورت ہوگی نا وہ لگ جائے گا اس کے علاوہ میں اس میں پانی جو ہے وہ ون کب ون ایڈ ہاف کپ ایڈ کر دیا لیکن کیونکہ بعد میں میں نے اس میں میدہ تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا تھا مجھے کم لگ رہا تھا یہ ٹوٹل جو ہے میدہ تھری کپ ہو گیا ہاف کپ میں نے اور ایڈ کر دیا تھا اب میں نے اس کو اچھی طرح نیڈ کیا اور اس کو میں رائز ہونے کے لئے رکھ دوں گے اوپر تھوڑا سا آئل لگا کے رکھ دیں گے ابھی میری سسٹر اور امی آ چکی ہیں تو وہ چکن بنانے لگے تھے پیزا کے لیے اس میں جو ہے نا آپ نے سویا ساوس چلی ساوس چکن بون لیس ہے یہ اس میں ڈالا ہے سویا ساوس چلی ساوس ریڈ پیپر تکہ مسالہ ڈال دیں نمک اور جو ہے نا ساتھ جنجر گارلک پاوڈر ڈال دیں تو اس کو سمپل سی اس کی ریسپی سب کو تقریباً آتی ہوتی ہے تو ابھی تک ڈو جو ہے نا آپ رائز ہو رہی تھی تو میں اتنی دیر جو ہے نا آپ یہ ویڈیو کا کام رہتا ہے یہ میرا ہی ٹراؤزر ہے ایکچلی لیکن تو اس کو کچھ سٹیچ جو ہے میری سیسٹر نے کیا اور باقی جو فائنل اس کی میں کرلوں گا اس نے ویڈیو شوٹ کرنی تھی تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر نے لوپس وغیرہ لگا رہی سے اور بچوں کو دھوڑ دیر ممبائل دیکھ کے بٹھایا تھا اچھا وہ جو ہے نا وہ میرے میسکلی جو بہت زیادہ کام تبین سٹیچنگ پہ ہوتا نا وہ میری سیسٹر ہی کرتی ہے یہ جو دوسرا تبین لائف سٹیل اور تبین ولوگز یہ دونوں دیا ہیں اس پر میں زیادہ کام کرتی ہوں آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ یہ جو تینوں چینل ہیں یہ ہم دونوں بہنوں کے کمبائن ہیں اور اس میں مطلب ہم دونوں ہی کام کرتے ہیں اس پر دو رائز ہو چکی ہے تو اس کے بعد اب ہم پیزا بنائیں گے سب سے پہلے یہ میں پیزا کرسپ لے کر آئی تھی جو امتیاز سے اور یہ اچھی نکلی ہے اس کا مطلب یہ سوفٹ سی بھی ہے اور بڑی مطلب مزے کی لگی ہے مجھے تو اور زینب جو ہے نا وہ اپنا کہہ دی کہ میں نے اب جو ہے نا یہ چیز شرائد کر رہے تھے تو اگر ہی میں نہیں کرنا ہے میں یہ آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہی یہ اس طرح کی ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہنڈرڈ روپیز کی تھی یا پتہ نہیں کتنے کی تھی مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن اب میں پھر جاؤں گے کس دن ہے امتیاز پہ تو تب دوبارہ لے کے ہوں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو میں اس کی اگزیکٹ پرائز بتا دوں گی اب یہ جو نا پیزا کی تو باقی آپ ٹاپنگ وغیرہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیرز رگا کے تو اپنے حساب سے کر لیتے ہیں بس میں مین لی آپ کو یہ ڈو کا ہی بتانا تھا اس ویڈیو میں کہ یہ جو ہے نا کس طرح کی نکلیا اب چھوٹے سٹور کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹے سٹور سے چیزیں لینے کا نقصان ہوتا ہے لیکن جو بڑے سٹور ہیں نا ان پر جو چیزیں ہیں وہ ری سٹوک ہوتی رہتی ہیں زیادہ لوگ آتے ہیں نا تو اس لیے وہ کئی دفعہ جو بڑے سٹور کی چیز ہیں نا وہ صحیح نکلتی ہے چھوٹے کی خراب نکلتی ہے تو فریج کی اتنی زیر کو جو برف ہے نا وہ میلٹ ہو چکی تھی پیزا بھی ہم لوگوں نے کھا لیا ہے ابھی اس کو جانا میں صاف کر لوں گی زیادہ تو نہیں چیزیں اندر فریزر کے لیکن پھر بھی بہت زیادہ برف جانا وہ جمع ہوئی تھی مطلب مہینہ دو مہینے ہونے والے ساف کیے ہوئے میں نے کہا اس کو ایک تفاہ کر لیتی ہوں جب اوپر فریزر میں زیادہ برف ہو جاتی ہے نا تو پھر نیچے بھی کولنگ نہیں ہوتی یہ فریج میں نے نئی لیا تقریباً دو سال ہوئے ہیں لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا پرابلم کرنا شروع ہو گیا یہ انورٹر ہے اور جو دوسری میرے پاس پہلے تھی نا فریج وہ انورٹر ٹکنالوجی کی نہیں تھی لیکن ابھی یہ فریج کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کولنگ تو کرتی ہے لیکن نیچے والے پورشن میں جو ہے نا سامنے ٹری کے اوپر جو ہے نا وہ برف جمعنا شروع ہو جاتی ہے کبھی کبار اور میں نے ایک دو مطلب دکھایا بھی ہے کیونکہ یہ ورنٹی میں تھی اس کا کمپریسر ابھی ورنٹی میں ہے ڈالرس والوں کو بھی فون کیا تھا وہ آ کے چیک بھی کر کے گئے انہیں نے کہا فریج ٹھیک ہے لیکن اس کی پیچھے جو ٹری ہے نا اس میں پانی ڈرائے نہیں ہوتا پہلے اس کی ٹری میں پانی ڈرائے ہو جاتا تھا ٹری کمپریسر کے اوپر تھی لیکن اب جو ہے نا ٹری بھر جاتی ہے اور سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے پھر مجھے ٹری نکال کے جو ہے نا پھر ڈرائے کرنا پڑتا ہے تو ابھی یہ میں مٹن جو ہے نا بون لیس اس کو میرینیٹ کرنے لگی تھی اس کے یہ جو ہے نا سمپل اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا نمک اس میں ڈالنا ہے اس میں سات کچری پاورڈر ڈالنا ہے دہی ڈالنا ہے سرکہ ڈالنا ہے اور ادریک لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے اس کو آپ نے اسی طرح ہی میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے اور اس کے اس کے بعد اس کو چار پانچ گھنٹے پڑا رہے گا نا پھر اس کو سیخوں کے اوپر لگا کے جو ہے آپ اس کو مطلب باربی کیو کر لیں گے لیکن باربی کیو والا جو پارٹ ہے نا وہ میں نے شوٹ نہیں کیا میں نیچے بیٹھی ہوئی تھی باربی کیو چھت پہ ہوتا ہے میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا جانے کو اوپر بس میرا سارا دن کا تھکا ہوتا ہے انسان تو بیٹھ جاتا نا ایک دفر آت کو فارغ ہو کے دل نہیں کرتا میں نے کہا اب میں نہیں جاؤں گی بس جب میری پلیٹ نیچے آئی ہونا تو میں نے پھر اس کی پکچر بنا کے آئی کر دیا ابھی موسم چینج ہوگا تھوڑا ساتھ نا تو پھر ہم لوگ بہت زیادہ باربی کیو کرتے ہیں اکثر ہم لوگ کے گھر میں جو نا ویکنڈ پر باربی کیو ہوتا ہے تو میں پھر کسی دن آپ کے پراپر ریسپی جو نا وہ شیئر کر دوں گی تب یہ نیکس ٹرے کا ولوگ ہے پہلے آپ نے جو پیچھے کلپ دیکھا وہ مارننگ کا تھا اب دلال کو ناشتہ دے رہی تھی اور ابھی اس کے بعد ناشتے کے بعد جو آنا میں بھی اپنے کچھ سٹیچنگ کا کام کرنے لگی ہو جو کل میری سسٹر جو ہے وہ ٹراغر لے کے آئی تھی نے اس نے سوڑا سا کمپلیٹ کر دیا تھا اس کا باقی کا کام جو آنا وہ اب میں نے کرنا تھا مین مین کام اس نے تقریبا سارا کر لیا تھا تو شوٹنگ اس نے کرنی تھی اب جو اس کے اوپر فائنل سلائیاں لگنی ہے وہ میں نے کہا میں کر لوں گی تو بس ابھی میں وہی کرنے لگی ہیں مشین میں دھاکہ ڈال رہی تھی میں نے کہا چلو یہ مشین بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیا انسی میری مشین ہے یہ سنگر کی ہے مشین اپریکوٹ نائن سائیون ہنڈڈ اس کا مطلب جو برینڈ ہے نا وہ نائن سیون ہنڈڈ ہے اور اس کی مطلب یہ ٹھیک چلتی ہے مشین کبھی کبار جو ہے نا یہ اس طرح کی آٹومیٹک جو مشینے تھے کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہیں یہ کبھی کبار صحیح نکلتی ہیں اور کبھی یہ یوزڈ ہاتی ہیں ایکچلی بلکل نیو نہیں ہوتی برانڈ نیو نہیں ہوتی یہ یوزڈ ہوتی ہیں تو یہ میں نے ویسے اس وقت ٹین تھاؤزنڈ کیلی تھی فیس بک کے ایک پیج سے اور ٹھیک چل رہی ہے ابھی مجھے تقریبا اس کو لیے ہوئے دو سال ہونے والے ہیں تو اس کے بعد میں تھوڑا سار سٹیچنگ کا کام کیا زیادہ نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کے بعد کھانا وغیرہ بنانا تھا تو ابھی مجھ سے پہلے جو اپنے لیے اپنے ہیر ماسک ایک بنانے لگی تھی اپنے لیے میرے بال جو نا کافی حد تک رف بھی ہو رہے ہیں اور میں نے ویسے سیوڈ بھی کھا رہی ہوں میں نے اس سیوڈ کی جو ویڈیو ہے نا وہ آلرڈی ڈالی ہوئی ہے کہ کون سے ویڈیو سیوڈ میں کھا رہ اور ساتھ تیل ڈالوں گی جو بھی تیل ہے نا آئل آپ کے پاس سرسوں کا یا جو بھی ہے میں فیلحال تو سرسوں کا یوز کر رہی ہوں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا انڈے کی اگر آپ نے صرف زردی ڈالنی ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں زردی رہا سکیپ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں میں نے ویسے پہلے سوچا تھا کہ سفیدی ڈالوں گی لیکن وہ میرے ہاتھ سے گر کے نا زردی بھی اندر ہی گر گئی تو جب ہم پورا اگر یوز کرتے ہیں اس سے پ پھر بڑی مشکل سے نا ایک گھنٹائی لگایا اور اس کے بعد پھر میں نے اتا دیا دماغ کو جو نا انڈے کی سمیل چڑی جا رہی تھی لیکن اب واش ہونے کے بعد جو نا وہ نہیں آرہی اتنی سمیل جو کل جو باربی کیا تھا نا اس کی سٹکس جو ہیں نا وہ میں اس کو آئل لگا کے رکھنے لگی ہوں کیونکہ یہ سٹکس جو ہوتی ہیں نا یہ لوہے کی ہوتی ہیں ان کو زنگ لگ جاتا ہے اگر ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے نا تو اس کو میں اچھی طرح آئل لگا کے پ تو ابھی میں اوپر جا رہی تھی میں نے مشین میں کپڑے ڈالے تھے ان کو نکال کے پھلا کے آنگی اور اس کے بعد جو اگلا ولوگ ہے نا اس میں میں باقی جو ہے لنچ جو بھی بنایا وہ میں نے ویسے آج جا والی بنانے ہیں تو وہ میں آپ کو ساتھ اگلے ولوگ میں شیئر کر دوں گی اس ولوگ کو میں یہ ہی ایڈ کر رہی ہوں اپنا خیال رکھیں گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ